میری والدہ ہمیں بچپن سے نانا با کے دیئے وے کچھ وضائف بتایا کرتی تھی آج قدرتی طور پر بات آگئی ہے تو کہتا ہوں کہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ سے ایک تو آیت الکرسی کا مشہور ان کا وضیفہ ہے اور تین سو تیرہ مرتبہ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ حافظ محمد گوندلوی صاحب یعنی ان کے والد صاحب ان کو کہا کرتے تھے کہ میرے پاس اسم آدم کا ایک وضیفہ ہے تو میری والدہ نے ہم سب بچوں کو یہ وضیفہ ہے ابتسام بھائی کو اور پھر ابتسام بھائی نے اپنے دوستوں کو میں اپنے دوستوں کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 والحی القیم یا واحد یا ذل جلالی والے کرام کہا کرتے تھے اس میں آدم ضرور مجود ہے تو تین سو تیرہ مرتبہ یہ پڑھ کے جو بھی دعا کی جائے وہ لازمان اسی وقت قبول ہوتی ہے ویسے تو آپ کو پتہ دعا کے جتنے بھی نتائج ہیں تو تین نتائج ہوتے ہیں وہ ہر دعا اس نتیجے پہ پہنچے بغیر نہیں رہتی یا فوری قبول ہو جاتی ہے یا آنے والا حادثہ ٹال جاتا ہے یا ذہیرہ آخرت ہوگی لیکن یہ اس کے لیے ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماری فوری قبول نہیں ہو رہی تو اس کے لیے یہ وہ